بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے پاس کچھ تو ہم نے کہا چلو گھر میں بیٹھتے ہیں ہم سے کپ شب بھی لگاتے ہیں آج کے بارے میں ہمارے آج کچھ فیبلی ممبرز پر حج پر الحمدللہ تشریف لے گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اللہ پاک کی طرف سے اور اس سال الحمدللہ لاکھوں لوگ اس فریضے کو ادا کریں گے ہماری کچھ ویڈیو جس پہ پہلے بھی آئی ہیں جس میں حج کی فرضیت کے بارے میں تھا اور اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے تو اگر وہ نہیں ادا کرتا تو اس کے اوپر جو وعیدیں آئیں ہیں حدیث کے اندر اس کو بھی بیان کیا ہے اور پھر خاص طور پہ جو اسطلاحات وہ ایروان یوز ہوتی ہیں ایرام کے سے کہتے ہیں مشدِ کوا کیا ہے اور اسی طرح مشدِ نوی کے سے کہتے ہیں بیت اللہ کیا ہے استجاہ کیا ہے رمی کیا ہے حسائی کیا ہے صفہ مروہ کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے پہلی ویڈیوز کے اندر بیان کی ہیں اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آج آئے ہوئے مہمانوں کے کچھ سوالات ہیں دیکھیں یہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں پوشش کرتے ہیں ان کے مختصر جواب دینے کی تو چلیں شروع کرتے ہیں جی بتائیں واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی حج کے لیے ہماری فیملی کے بھی کافی میمبرز گئے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ جو حج کے لیے نیت ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ حج کی نیت کیا کرنی چاہئے سب سے پہلے تو جو بھی کام کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے اس میں کسی قسم کی کوئی اور ریاکاری نہ ہو خالص ہماری نیت یہ ہو اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی خوشنودی مقصد ہو اس کی رضا مقصد ہو اور اس کے احکام کو پورا کرنا وجہ لانا مقصد ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کے طریقے پر ان کے سنت پر اس عمل کو کیا جائے کوئی بھی اللہ کا جو حکم ہے اگر وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بھی کام کرنا ہے اس کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو اس کا فائدہ ہے وہ بڑے سے بڑا کام ہے نماز ہے اب تکویر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور آپ سلام تک جاتے ہیں لیکن اس میں اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو نماز جیسا بڑا عمل جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اسی طرح زکاة ہے روزہ ہے باقی جو ارکان ہیں ان سب کی ادائیگی کے لیے نبی کی سنت کو پورا کرنا ضروری ہے اب تک نبی کی سنت کو پورا نہیں کریں گے کسی بھی حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کی طریقے پر پورا کریں اس کو جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنی نیجدوں کو درست کرنا ضروری ہے اس میں یہ نہ ہو کہ حاج سے واپس جاؤں گا میرے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگ جائے گا اور میں حاجی کرواؤں گا کیا بات حاجی سب آئے ہیں اسی طرح کوئی حفظ کرتا ہے اتنی بڑے عالم بنتا ہے کتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں لیکن اس نیت کے ساتھ حفظ کرنا میرے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگے گا مجھے حافظ کہا جائے گا مجھے عالم کہا جائے گا ایمین یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے خونوا دیتا ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن اگر اس کی نیت شہید کہلانے کی تھی تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ساری کی ساری قربان اس کے موں پر مار دی جائے گی اور وہ شہادت اس کے لئے الٹی وعبال بن جائے گی کیونکہ دکھلاوے کا ٹائٹل کا اگر اس کا ارادہ تھا نیت تھی قیس تھا تو وہ سارے کا سارا اس کے موں پر مار دی جائے گا اس لئے سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ ہماری نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے نیت میں یہی ہے اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پرہ ہونا اور ہمارے ہر عمل سے یہ نیت ہو اس کے ذریعے دین زندہ ہو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے دین زندہ ہو لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کے اندر ایسی پیکٹس ہو زکاة دے رہے ہیں تو زکاة کے اندر ایسی پیکٹس ہو روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ کے اندر ایسی پیکٹس ہو کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ دین کو زندہ کرنے کیلئے ہو ہماری نماز کو دیکھ کے غیر مسلم جو نہیں ماننے والے جو کافر ہیں وہ ایکسیپٹی نہیں کرتے اس چیز کو جن کا بلی بھی نہیں ہے اس کے اوپر وہ بھی کس طریقے سے اس کے اوپر آ جائیں وہ اتنے متاثر ہوں ان کو سکون ملے کیا خوشنودی کے ساتھ کیا للہیت کے ساتھ کیا اللہ کی ربوبیت کو سامنے رکھ کے یہ انسان اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے ایسا مگن ہے اللہ اکبر اس نے کہا ساری چیزیں بھول گیا اسی طرح حج پہ جب جاتے ہیں تو حج کیا ہے بیسیکلی حج ہے ہی سارا عشق کا نام ہے عشق و مستی کا نام ہے ہم یہ حاجہ جہاں جن پہاڑیوں پہ دوڑی ہیں اللہ کو وہ آدائیں اتنی پسند آئیں وہ قربانی اس فیملی کی اتنی پسند آئیں اس قربانی کی بنیاد پہ اللہ پاک نے حج جیسے فریضے کے اندر اس کو لگن بنا دیا دیکھیں صفحہ کے اندر بھی آپ نے جانا ہے مروہ کے اندر بھی جانا ہے وہاں آپ نے سائی کا ادمی ہے دوڑنا ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہیں بیسکلی اگر دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے بظاہر تو کوئی عبادت نظر نہیں آتی سپیشل آدمی کھڑا اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے وہ لگا ہوئے ہے کچھ پڑھ رہا ہے نہ کچھ خاص کلمات پڑھنے کا وہاں حکم ہے نہ کوئی خاص جناب ادا کے ساتھ چلنے کا حکم ہے بلکہ جیسے نارمل انسان چلتا ہے ہمیں حاجرہ چلی ہیں ویسے چلنے کا حکم ہے اور جن مقامات تو وہ دوڑی ہیں جو میلن اخذرین جو الفاظ آتے ہیں کہ جو دو سبستون ہیں وہاں جا کے جو مرد ازرات ہے وہ تھوڑا دوڑیں عورتیں وہاں سے آرام سے چلیں اپنی چال کے مقامات تو یہ ہمیں حاجرہ وہاں سے دوڑی ہیں تو یہ جتنی عدائیں ہیں ان کا نام حاج ہے اب آپ میدانیں عرفات کے اندر کھڑے ہیں مزد الفاغ کے اندر جا انہیں آپ جا کے رات کو آپ اپنی زندگی وہاں رات گزار رہے ہیں اور اسی طرح آپ جو ہے وہاں میدانیں عرفات کے اندر بیٹھے ہوئے جا کے گرمی کتب تھی ہوئی دوب کے اندر تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ حاج جو ہے بیسیکلی عشق مستی کا نام ہے تو حاج کے اندر صرف اور صرف نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے بلکل آپ نے ٹھیکا کہ حاج کے لیے کوئی دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آئیں گے تو ہمیں لوگ حاجی صاحب کہیں گے اچھا ایک اور بات بینہ لیڈی جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے عمرہ کے لیے بھی ہم گئے ہیں کہ جو ہماری ہماری پاکستانی لیڈیز ہوتی ہیں ان کی ڈریسنگ کو لے کر تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیں کوئی ایسی ایڈوائز تانکے کوئی اگر دیکھے تو اس سے لرن کر سکے کہ کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ پوری دنیا سے حاجی تشریف آتے ہیں الحمدللہ ارے ملکوں سے بھی دنیا آتی ہے عجم سے بھی دنیا آتی ہے اسی طرح آپ تو یورپ اور امریکہ سے دنیا آتی ہے تو ہر طرح کے انسان اور ہر طرح کے لباس والے اور ہر طرح کے کلچر والے لوگ وہاں آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے بہترین لباس جو ہے وہ آبایا ہے سب سے بہترین لباس سادہ آبایا ہوں برکہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں آبایا کہہ دیتے ہیں جلواب بھی کہتے ہیں تو وہ سادہ آبایا ہوں وہ سب سے بہترین ہیں جہاں آپ لاکھوں پر آہچ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہاں اپنی خواتین اپنی فیملیز کے لیے کچھ ہزار خرچ کر کے کچھ آبایا بھی لے لینے چاہیے مختلف قدرس کے آبایا لے لیں ان کے لیے اس سے یہ کہ ایک تو جو جسم کی بناوٹ ہے وہ چھپ جاتی ہے دوسرا یہ کہ وہ پورے جسم کو ڈانگ لیتے ہیں آبایا اگر ہوں گے تو پوری اتھیلیوں تک ان کو دیکھ لیں کہ وہ اتھیلیوں تک کو کور کر لیں کیونکہ عورت کا جو سطر ہے وہ پورا ڈانگ ہونا ضروری ہے ہمارا جو سپیشلی پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش کے جو لباس ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آج کل خاص طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ بہت باریک لباس ہے اور جو دو بٹے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکے اس لیے کہ سر کے بال اور سر اور عورت کی گردن اور عورت کا گلہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس کے اندر سطر کے اندر آتا ہے جیسے مرد کا سطر ہے ناف سے لے کے گھرنوں تک اسی طرح جو ہے وہ عورت کا سطر جو ہے وہ پورے کا پورا جسم اس کے چہرے اور اس کی آدم کی تھیلیوں پھیلا ہو تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ آبائیہ یا برکہ کا احتمام کریں اور جو ہمارا سپیشلی رواجی لباس ہے اس سے جتنا اجتناب ہو سکے بچا جا سکے بچنا سیئے اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ جب آپ زہارات کے لیے جاتے ہیں اس میں اس کا احتمام نہیں ہوتا حرم کے اندر جا رہے ہوتے ہیں ارکان کی ادھائیگی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں تو اس کا آپ احتمام کرتی ہیں کہ آپ نے برکہ پینا چلو جو حرم کے اندر جا رہے ہیں آپ نے آبائیہ پہن لیا چلو جی حرم کے اندر جا رہے ہیں لیکن جب زیارات کے لیے نکلتے ہیں اب زیارت کرنے جناب آپ جا رہے ہیں اور وہاں آپ نے اپنا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ لباس اتنا بھاریک ہے جس سے آپ کا پورا جسم ہی تقریبا نظر آ رہا ہوتا ہے سر کے بال تو عام طور پر اس میں ہوتا ہے کہ وہ نظر آ رہے ہوتا ہے تو یہ سپیشل جو ہمارے ملک سے جو لوگ جاتے ہیں سپیشل پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے ان کے لیے تو خاص طور پر ہے کہ یہ ایڈوائس کی جاتی ہے کہ وہ آبائیہ کا ساتھ ضرور احتمام کریں جو فیملیز آپ نے لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں بہتر ہے کہ مقامی طور پر اس کا احتمام کیا جائے یہی ہم تو مراسب سنوئے تھے اس کے لیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اس کا جواب بھی بڑے طریقے سے آپ نے دیئے ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہوں گا ہرمین شریفین میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں لائنیں لگی ہوتی ہیں گاڑیوں میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں کچھ کھانا کچھ سبیل کچھ چاول کھجور پانی دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ملکوں سے جاتے ہیں لڑکے بزرگ نوجوان یہ زیادہ تر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے دوڑیں گے ان سے کھانا لینے کی یا لائنوں میں لگ کے دکا ان سے کریں گے تو کیا ہمیں ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے یا پھر ہمیں خود جا کے ان سے کھانا لینا چاہیے دکان وغیرہ سے لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے لیکن لاکھ روپیا خرچ کر کے ہم حج کے لیے جاتے ہیں ابھی ہماری فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یو ایس سے گئے میرے ان سے بات ہو رہے کہتے ہیں چودہ ہزار ڈالر اس وقت خرچ آیا اس پر ایک آدمی کا اور پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں کتنا خرچ ہے اس وقت ہے گریو آدمی کے لیے تو حج بیسی اس کے اوپر نہ فرض ہے وہ کر بھی نہیں سکتا لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ملکوں سے جو جاتے ہیں وہ اپنی پوری جمع پونجی لگا کے پھر جاتے ہیں ایسے ایسے لوگ دیکھیں جن کی پنشن ملی وہ پوری پنشن اٹھائی اور جا کے جناب حج کے لیے چلے گے کچھ نے زمین بیسی زمین بیس کی حج کے لیے چلے گے تو بڑی ٹکوں کے لیے آنے کے اوپر کتنا خرچ آ جاتا ہے ایک اندر کی حوث کو پورا کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے جو ڈالی جاری ہوتی ہے حالانکہ پیٹ تو ایک ہاتھ روٹی سے بھی بر جائے گا لیکن حوث ہی ہوتی ہے وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری سپیشلی مستورات بچاری ہماری لیڈیز بڑی بڑی عورتیں وہ گٹھریوں میں باندھ کے جوسوں کے پیکٹ اور دودھ کے پیکٹ اور اسی طرح جو ہے وہ جو مام بند وغیرہ برگر وغیرہ بریڈے وغیرہ دی جاتی ہیں ان کے پیکٹ وہ گٹھنے میں باندھ کے سر پہ انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں اب وہ کھانا نہ خود کھا سکتی ہیں اور نہ ہی وہ دوسروں کے استعمال کے قابل ہے اب وہ لے کے پھر رہی ہیں بشاری اب راستے میں جب واری ہوتی ہیں چونکہ چلنے کی وجہ سے تکاوٹ بھی ہے جو اسے ایک پی لے گا انسان دو پی لے گا دودھ کے لبے ایک پی لے گا دو پی لے گا اب بعد میں وہ سارے کا سارا ضائع کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے جو ٹائم ویس کیا لائنوں میں لگے ٹرکوں والے تقسیم کر رہے ہیں کھانے کو وہ لائنوں میں لگ کے چار چار چھے شے لوگوں کا کھانا لے لیا بعض دفعہ تو وہاں کھانا پھینک رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو صدقے خرات کا اتنا کھانا ہوتا ہے اس دوران اور بھی بہت سارا کھانا وہاں حاجیوں کے لیے لگائی جاتی ہیں سپیشل سبیلیں گوریرمنٹ کی طرف سے بھی لگائی جاتی ہیں حفیث بھی اللہ اور بہت سارے لوگ بھی جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی لگاتے ہیں ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کی جائے اب وہاں رش ہوتا ہے تو وہ دور دور تک پیکٹ بعض دفعہ پھینک رہے ہوتے ہیں اب ہمارے لوگ جہیں وہ اٹھا اٹھا کے اس کو رکھ رہے ہیں اور جناب اس کو گرسنیوں میں باندھ رہے ہیں خیموں تک لا رہے ہیں جب وہ لائے وہیں پھینک دیا آکھ وہاں اور ملنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ایسی نہ لائنوں میں لگیں نہ سبیلوں کو کٹا کرنے کی جو ضرورت کی چیز ہے بس اس کو لیں آپ کی ضرورت کی چیز جوس ہے تو جوس لے لیں پانی ہے پانی لے لیں وہ تین چار پانچ دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں جتنا کم کھائیں گے جتنا ضرورت کے مطابق کھائیں گے اتنی آپ کا ٹائم زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف جائے گا کیونکہ ورنہ بہتر خلاوں کے اندر جاتے ہیں استنجا خانوں کی طرف جاتے ہیں بات روموں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں کیونکہ وہ مشکل ایک تین چار دن کا جو ہے وہ دور ہوتا ہے تو وہ ہر حاجی وہاں مشکل میں ہوتا ہے چاہے مستورات ہیں چاہے مرد حضرات ہیں سب اس کے اندر ایک مشکل کے اندر ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ اتنا کھایا جائے جس سے آپ اپنی نارمل لائف کو گزار سکیں تاکہ مشکل میں نہ پڑیں تو بہترین جو ہے یہی طریقہ ہے کہ لائنوں میں نہ لگا جائے جو مناسب جو آپ کو موقع پر ملتا ہے جہاں سے ملنا ہوتا ہے وہاں سے لیا دو چار دنوں کے اندر آپ نے اوقات کو اسی طرح سبر کے ساتھ شکر کے ساتھ آپ اپنا گزارنے کی کوشش کریں ایک دو اور سوال بھی ہے میرا جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بازار لگے ہوتے ہیں اور لوگ ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ادھر اپنی قیمتی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں کہ واپس ہم دوسرے ممالک میں لے کے جائیں ادھر جا کے دکھائیں کہ ہم ادھر سے یہ چیز لے کے آئیں کہ ہم یہ چیزیں ادھر سے لے سکتے ہیں یا پھر ہمیں یہ ٹائم عبادت میں لگانا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں جیسے پہلے بھی عرص کیا کہ ایک انسان لاکھوں پہ لگا کے حج کھلی گیا ہے اتنا لمبا اس نے مشکت والا سفر کیا آج دیکھیں پینتالیس دگری سے اوپر کی گرمی وام پاڑ رہی ہے جلسہ دینے والی گرمی ہے اب جو تھنڈے علاقوں سے ہیں تھنڈے ملکوں سے لوگ جاتے ہیں ان کے لئے تو وہ برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے پھر سفر کی اپنی ایک مشکت ہے پھر مناک کے اندر آپ ٹھہر رہے ہیں عرفات کے اندر ٹھہر رہے ہیں مزدلفہ کے اندر ٹھہر رہے ہیں ان میدانوں کے اندر ٹھہرنے کی ایک اپنی مشکت ہے اس ساری مشکت کو اٹھانے کے بعد اس ساری تکلیف کو اٹھانے کے بعد آپ اپنا ٹائم بزاروں میں رگا دیں حالانکہ بیت اللہ کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں سے زیادہ افزار اب اللہ نے آپ کو موقع دیا کوئی آٹھ دن کے لئے گیا ہے کوئی پندرہ دن کے لئے گیا ہے کوئی بیس دن کے لئے گیا ہے کسی کا جو ہے وہ چور جو ہے وہ چالیس دن کا ہے تو جتنا بھی جس کے پاس ٹائم ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میری ہر نماز وہ بیت اللہ کے اندر ہو اگر مدینہ شریف کے اندر ہے تو میری ہر نماز مشد نبوی کے اندر ہو اپنی ہر نماز کو جماعت کے ساتھ بیت اللہ یا مشد نبوی کے اندر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بازاروں کے اندر کیونکہ چھیک ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی ضرورت کے مطابق آپ نے جائیں اپنی ضرورت کو پورا کریں اور وہاں سے واپس آ جائیں وہاں سے خرید و فروت سے گریز کریں گی وہ ساری کے ساری چیزیں یہی سے تیار ہو کے جاتے ہیں سعودیہ میں کوئی ایسے کارخانے تو لگے نہیں مکہ مدینہ کے اندر تو یہ چیزیں بن نہیں رہی یہی چائنہ سے بنی انڈیا سے بنی پاکستان سے بنی بنگلہ دیش سے بنی سری لنکہ سے بنی ترکی سے بنی یہی سے بن بنا کے وہ چیزیں وہاں جاتی ہیں اور وہی کے لوگ آ کے وہ چیزیں خرید کے واپس آ جاتی ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کے بازاروں میں کمپیریزن کر لے ہوتے ہیں اس کی پرائیس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو اتنے کی ملتی ہے اتنے روپے کی ہے ڈالر والا آتا ہے وہ اسے acab سے دیکھ رہا ہوتا ہے یوروو والا آ رہا ہے وہ اسے حساب سے دیکھ رہا ہے رپیا والا آیا اس نے اسے حساب سے دیکھ رہا ہے تو جو جس کرنسی والا ہواپس میں اس کو کمپیریزن کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ لوگ سپیشلی مانک سونا بڑا مشہور ہے گولڈ بڑا مشہور ہے چلو ہج پہ جائیں گے گولڈ لے کر آئیں گے اب یہ ایک ایسی ایسی عجیب عجیب نیچتیں ہم کر لیتے ہیں حج کے دوران جاتے ہوئے کہ جو خام خواہ ہمارے اتنے بڑے مقصد کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اب لاکھون پہ لگا کے اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا جو طرف سے جو فریضہ ہے حج کا اس کو ادا کریں گے لیکن ساتھ ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا ایک گول بڑا سستہ اب لیڈیز کے لیے تو پتہ یہ آپ کو وہ تمہارے مٹتی ہیں گول کے اس پیشلی ہماری پاکستانی لیڈیز ہماری انڈیا کی بہنیں جو ہماری ہیں وہ ساری اس گول کے اوپر تو وہ مر مٹنے میں جیسے گول دیکھا جناب اسی دیکھان میں سارے کا سارا ٹائم وام ویس کر رہے ہیں ایسا بھی ویس کر رہے ہیں اس لیے کوشش کریں گولیز کریں کہ بزاروں میں کم سے کم جائیں اور اگر بزار کے اندر جانا بھی ہوتا ہے تو مشہور چوتہ کلمہ ہے اس کا ورد ضرور کر رہا چاہیے میں جو اس کا ورد کرتا ہے اس کو بیس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں بزار کے اندر جو اس کا جاکہ احتمام کرتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اکثر بزار کا بغیر بعض دفعہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہو دی تھی تو ایک چکر لگاتے تھے صرف اس نیت سے کہ میں اس ورد کو پڑھوں گا اور مجھے اتنی نیکیاں مل دیں گے اس نیت سے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن خام خام اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے اور بزاروں میں گھومنے کے لیے اور وہاں کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے جائیں گے یہ سارے کا سارا ٹائم ویس اس بڑی عبادت کے لیے گئے ہیں ہمیں اسی میں اپنے اوقات کو لگانا چاہیے ایک اور سوال بھی ہے کہ حج کی ادائیگی کے دوران کچھ لوگ اپنے علاقے یا جماعت کے جنڈے ادھر لگا کر جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے تو باز لکھا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان زندہ باد یا کوئی اس طرح کی الفاظ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں لوگ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرص کیا کہ وہاں ہر کلچر کا انسان آیا ہوتا ہے اور ہر ملک باشندہ وہاں پہنچا ہوتا ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں عروی بھی ہیں عجمی بھی ہیں ہر تنظیم سے تعلق رہے ہیں مسلمانوں میں ہزاروں تنظیمیں کام کرنے والی ہیں تو وہاں اصل میں استعمائیت کی طرف جو حج پہ بلایا گیا ہے وہ استعمائیت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ایک ہیں مسلمان جو ہیں وہ حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہیں تو وہ بیسیکلی ایک بن کر دینا وہاں اپنے آپ کو الگ تھلگ پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مظاہرہ کرنا دی وہ کسی بھی شکل میں ہو چاہے وہ ملک کی شکل میں ہو چاہے وہ جو ہے وہ کسی جھنڈہ دکھا کر جماعت کی شکل میں ہو یا کسی گروہ اور تنظیم کی شکل میں ہو اپنے آپ کو الادہ ظاہر نہ کریں بلکہ ایک عام مسلمان ماں ظاہر کریں ہم عام مسلمان ہیں عام مسلمانوں کا مظاہرہ تب ہی ہوگا اس لیے کہا گیا ہے کہ صرف جو ہے وہ آپ دو چادریں پہنے اب لیکن مختلف لباس ہیں ہر علاقے کے لیکن وہاں دو چادریں پہننے کا حکم ہے تو یہ اشارہ یہ ہے کہ آپ اجتماعیت کی طرف آئیں تاکہ عام انسان لگیں وہاں بادشاہ بھی جو ہے وہ دو چادروں کے اندر ہے اس کے ساتھ اس کا غلام وہ بھی دو چادروں کے اندر ہے اس بات کا خاص طور پر احتمام کیا جائے اور اس طرح کی جو لگویات ہیں اس سے جتنا بچا جائے جتنا بچ سکتے ہیں پوشش کی جائے کہ بچا جائے ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نشانی کے طور پر یعنی ایک گروپ گیا ہے آپ گروپ کے اندر خواتین بھی ہیں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں انپڑ بھی ہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہیں بول نہ جائیں کہیں الگ نہ ہو جائیں کہیں خائموں سے دور نہ ہو جائیں کہیں گم نہ ہو جائیں اس خدشے کی وجہ سے اگر کوئی نشانی آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن خام ہاں کسی کا نعرہ بنانا کسی جنڈے کو لہرانا کسی تنظیم کو وہاں پریزنٹ کرنا یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اپنے آپ کو ایک اہم مسلمان ظاہر کر کے اور جو ہے اجتماعیت کو ظاہر کریں یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ رسول پاک میں اپنی شکایت کرتے ہیں جیسے کہ کاروبار میں برکت اور بچیوں کی شادی یا کچھ ایسے حد لکھ کر پھینک آتے ہیں کیا یہ شریعت میں اس طرح کا عمل ہے جب مدینہ آپ چلے جاتے ہیں تو مدینہ کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ مدینہ ایک دنیا کا سب سے پاک اور پاکیدہ شہر ہے اس شہر کے اندر اللہ پاک کی طرف سے کئی گناہ برکتیں آتی ہیں اللہ کے نبی نے خود اس کے بارے میں اس کے ساعر کے اندر اس کے مدھ کے اندر یعنی جو اس کا پیمانہ ہے اس کے اندر اللہ کے نبی نے خاص طور پر برکت کی دعا کی ہے خاص طور پر برکت کی دعا کی ہے کہ جو یہ جو پیمانہ ہے اس مدینہ طیبہ کا اس کے اندر یعنی اللہ برکات عطا فرما اور کئی گناہ باقی دنیا سے وہاں زیادہ برکتیں ہیں ساری دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ساری دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں بیجے جاتی ہیں وہ مدینہ میں آپ کو ملتی ہیں اس لئے خاص طور پر پھر مسجد نبی کے اندر جب آپ جاتے ہیں روزہ رسول کے اوپر حاضری کیلئے جاتے ہیں سلام کیلئے حاضر ہوتے ہیں تو وہاں خاص طور پر جو جا کے آپ حضرات نے عدب کے ساتھ مظاہرہ کرنا ہے نہ کہ بے عدبی ہو کہ وہاں رکموں پر لکھ لکھے کچھ چیزیں مات جالے ہوں کہ اندر سے پھینک رہے ہوں اور الٹا یہ ہے جو کہ پولیس والے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں وہ ان کے لئے بھی پریشانی کا سبب بننے آپ لوگ باقی جو حجاج ماں آئے ہوئے ہیں جو سلام کے لئے پیش ہو رہے ہیں ان کے لئے آپ پریشانی کا سبب بننے ہیں تو کوشش کریں ایسی حرکتوں سے گھریز کریں جو مانگنا ہے وہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ جللہ شانو کی ذاتحالی سے مانگنا ہے حضور کے وسیلے سے مانگیں اہلِ بیتِ اطحار کے وسیلے سے مانگیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اللہ جللہ شانو کی ذاتحالی سے مانگیں اور آپ کے جو مسائل ہیں حتیٰ جیسے حدیثِ پاک کے اندر آتا ہے جوتی کا تصویمی مانگنا ہے تو آپ اللہ کی ذات سے مانگیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے مسائل ہیں بچوں کے شادیوں کے مسائل ہیں کرزوں کے مسائل ہیں اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھلائیں سب سے پہلے آپ نے اپنی چیزیں اللہ کے سامنے رکھیں گے اگر اللہ کے سامنے رکھیں گے تو پھر ہی ان کا حل ہوگا بالکل آپ نے ٹھیک ہے اچھا ایک اور بھی اکثر میرے مائن میں آتا ہے کیونکہ ہم نے تو عمرہ کیا ہوئے تو حج اور عمرے میں کیا ڈیفرنس ہے تو عمرہ کا تو عمرہ ہے مجھے لوگوں نے کیا ہوتا ہے لیکن حج پہ تو بہت کامی لوگ جا سکتے ہیں تو آپ ذرا یہ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے بھی کلیر ہو کے عمرہ اور حج میں کوئی ڈیفرنس کیا ہے جو عمرہ ہے یہ تو دو چیزوں کا نام ہے صفہ مروہ کی سائی ہے اور بیت اللہ کے توافر ساتھ چکر آپ نے بیت اللہ کے لگا لیے صفہ مروہ کے ساتھ چکر لگائے اس کے بعد جا کے آپ نے حل کروا لیا یا آپ نے جا کے قصر کروا لیا یعنی بال منڈوا لیے یا بالکل آپ نے اس کے بالوں کو کٹ لیا تو دونوں شکلوں میں آپ احرام سے نکل جائیں بس دو چیزوں کا نام جو ہے بیسیکل ہوں رہا ہے لیکن حج حج کے علاقے ارکان ہیں حج کا احرام آپ بانتے ہیں تو حج کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ پیت اللہ کا تواف آتا ہے پیت اللہ کا توافہ آپ کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے حج کے دوران اسی طرح حج کے دوران آپ کو عرفات کے اندر ٹھہرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ حج کا رکن ہے اور پھر آپ نے مزدرفہ کے اندر آپ کا قیام ہے وہ ضروری ہے پھر اسی طرح آپ نے وہاں مناہ میں ٹھہرنا ہے پھر قربانی ہے اور پھر آکے توافہ زیارت زیارت ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفحہ مروہ کی سائی ہے تو یہ سارے ارکان کا نام جا کے حج ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے دوسری ویڈیو میں بیان کی ہے کہ حج کیا ہے تو حج کی احکام عمرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں عمرہ صرف دو چیزوں کا نام ہے صفحہ مروہ کی سائی اور بیت اللہ کا توافہ ایک سوال ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں جدر کیا زیادہ زور سے کنکر مارنا یا کوئی جوتے مارتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ ادھر سے پتھر اٹھا کے اتنے اتنے زور سے پتھر مارتے ہیں کچھ گلوچ کرتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا ان سے زیادہ سواب ملتے ہیں یا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ جو بھی اسلامی رکن ہے چاہے وہ نماز ادا کرنا ہے چاہے وہ زکاة ہے چاہے حج ہے کوئی بھی کام ہے وہ سنت سے ہٹ کے کیا جائے گا تو اس کو موں پہ مار دیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کی ہاں وہ مردود ہے کیونکہ اللہ کی جتنے حکمات ہیں اللہ کو احزیس وہ حکمات اپنے نبی کے طریقے پر چاہیے اس لئے جب اللہ اپنی کتاب کو بیچتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اپنا رسول بیچتے ہیں تاکہ اس کام کو اس حکم کو اس عمر کو کس طرح کرنا ہے وہ کر کے بتائے ہر زمانے میں ہر دور میں ہر تاریخ میں ہر علاقے میں جہاں بھی کوئی کتاب کوئی صحیفہ کوئی اللہ کا پیغام آیا ہے اس کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف لائیں جنہوں نے آکے وہ کر کے دکھایا ہے اس قوم کو اس علاقے والوں کو اس زمانے والوں کو اس دور کے لوگوں کو اس طرح کرو اب جس نے وہ کام اس وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق کیے اس بات کو عزیز مانا ہے منوان تسلیم کیا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں اسی طرح جہاں تک تعلق حج کی اندر جمرات کی اندر سپیشلی شیطان کو کنگریہ مارنے کا تو ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بڑے سگیر سے ہوتا ہے سپیشلی یہ لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی جودیاں اتار کے وہ شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں اور کچھ لمبی لمبی گالی گلوش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ خلافی سنت ہیں اس پہ کوئی عجل و ثواب نہیں ہے یہ سارے کا سارا خلافی سنت ہے سنت کیا ہے کہ وہیں اسی میدان سے کنگریہ اٹھائیں جائیں اور جمرات میں جا کے ان کنگریہ کو شیطان کو مارا جائے چھوڑی چھوڑی باری کنگر ہیں یہی سنت عمر ہے اس کے علاوہ جتنے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں یہ سارے خلافی سنت ہیں ان کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کوشش کی جائے ان سارے کاموں سے گریز کیا جائے اور اگر کوئی حاجی یا کوئی جان پہچان والا وہاں اس طرح کوئی کام کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے جگڑا نہیں کرنا سختی سے منع نہیں کرنا بلکہ اس کو پیار سے سنجھانے کی کوشش کی جائے سلام کر کے کھلا پھلا کے اس کو بتا کے کوئی سنت یہ ہے تو یہاں جو کام ہے وہ بیسیکل ہم سنت کے لئے آئے ہیں نہ کہ خلاف سنت زندگی کو اختیار کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ حج کی اندر جا کے آپ نے وہاں سے اچھے جذبات لے کر آنا ہے اب بیت اللہ کے اندر گئے ہیں تو وہاں کی جو اللہ پاک کی طرف سے جو تجلیات آ رہی ہیں جو نور ملنا ہے اس نور کو لے کر آنا ہے آپ نے ان تجلیات کو لے کر آنا ہے تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو سکے ان مشاہدات سے جب آپ بیت اللہ کے اندر جائیں سوچیں تصور کریں کہ کیسے اللہ کے نبی یہاں آئے ہوں گے کیسے انٹنی پر سوار ہوئے ہوں گے کیسے انہوں نے کھڑے ہو کے میدان ارفات کے اندر خطبہ دیا ہوگا کیسے مزدلفہ کے اندلات انہوں نے قیام کیا ہوگا کیسے وہ مناہ کے اندر ٹھہرے ہوں گے کیسے ان کی انٹنی چلی ہوگی کیسے ان کے ساتھ ان کے خادم ان کے نوکر ان کے صحابہ ان کے چہنے والے ان کے اشاق کیسے ان کے ساتھ چلے ہوں گے اور کس حالت میں ہوں گے کیسے انہوں نے اس مدینہ پاک کے اندر سے وہ چل کے مکہ تک پہنچے ہوں گے تو یہ تصوراتی زندگی کو وہاں جا کے آپ دیکھیں تصور میں جائیں تصور کریں اور سوچیں اور وہاں کے مشاہدات جو ہیں جب آپ میدان ارفات میں جاتے ہیں جب آپ میناہ میں ٹھہرتے ہیں مزدلفہ میں جاتے ہیں گارہ ہرا کی طرف چلے جاتے ہیں یا آل زہر کی زیارت کیلئے چلے جاتے ہیں جنت المعلہ میں چلے جاتے ہیں جنت الوقعی کے اندر چلے جاتے ہیں ایسے مقامات پہ جا کے وہ تصور کریں صفہ مروعہ کے اندر جب دوڑ رہے ہیں تو تصور کریں کہ کیسے امی حاجرہ جو ہیں تڑپتے ہوئے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا ہوگا اور یہ چٹیل میدان تھا اور یہاں حضرت حاجرہ جو ہیں وہ اکیل عورت چکر لگا رہی ہے ان پہاڑوں کے درمیان کوئی چیز نہیں نہ پانی کا ذرہ ہے نہ کوئی بوند ہے نہ کوئی اریالی ہے اور نہ جناب کوئی کھانے کی چیز ہے نہ کوئی پینے کی چیز ہے اکیلے اتنے اتنہا ایک عورت اور اس کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کس کے حکم پہ وہ یہاں ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس قربانی کو سامنے لائیں ایک تصور ہے ایک مشاہدہ ہے اس کو دیکھیں وہاں جا کے اس تصور کے ساتھ چیکر لگائیں تو پھر وہ چیکر لگانا بھی آپ کو تھکاور نہیں دے گا اور وہاں سے جو آپ سیکھ کر آئیں گے وہ جو جذبات بنیں گے جو آپ کی کیفیات بنیں گی وہ یہاں لے کر آئیں گے جب یہاں آپ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر امریکہ کے اندر یورپ کے اندر جہاں اور جہاں بھی آپ لوٹ کے جائیں گے تو جب وہاں جا کے لوگ آپ سے ملیں گے تو وہاں جا کے آپ وہاں کے پھلوں کی تعریفیں نہیں کر لے ہوں گے وہاں کی چیزوں کی تعریفیں نہیں کر لے ہوں گے وہاں کے ہوتلز کی تعریفیں نہیں کر لے ہوں گے وہاں کے بلڈنگوں کی تعریفیں نہیں آپ کریں گے بلکہ آپ جو مشاہدات وہاں کر کے گئے ہیں جن کیفیات کو آپ نے حاصل کیا ہے جن تجلیات کا نور آپ کے سینے میں آیا ہے آپ جا کے ان کو بیان کریں گے کہ ہاں مہا جا کہ کتنا مزا آیا جب ہم نے سائی کے اندر صفحہ سے شروع کیا مربع کی طرف گئے پھر مربع سے دوڑے صفحہ کی طرف آئے تو ہم نے سوچا کہ ایسے بی بی اس وقت ہکیلی تھی تنہیں تنہاں تھی اور کتنا یہ چٹیل میدان تھا پہاڑ تھے پردری زمین تھی تو کس طرح وہ بی بی ہکیلے دوڑی ہوں گی اور کس طرح چھوڑا سا محصوم بچہ ایڈیاں رگ رہا ہوگا یہ جب آپ تصور کریں گے اس تصور سے وہ بالکل آنکھوں کے سامنے آپ کو مشاہدے کی طرح نظر آئے گی جیسے آپ بالکل اس کو دیکھنے ہیں مشاہدہ کرنے ہیں تو وہ کیفیات آپ کی دل کے اندر آئیں گے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جناب اپنے خادموں کے ساتھ اپنے اشاق کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ اس سفر میں آئے تھے پھر کہاں کہاں ٹھہرے تھے ان جگوں پہ جائیں ان جگوں کی زیارتوں کو کریں اور ان کلمات کو درائیں اور اللہ کے سامنے وہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں لبائی اللہم لبائی لا شریک لکا لبائی ان الحمد والنعمت لکا والمل لا شریک لکا تو یہ جب تلبیہ پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے اس کو اپنی حاضری کا احساس تلاتے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں اپنی حاضری جب اللہ کے ہاں لگواتے ہیں تو وہ کیفیات لے کر آپ نے اپنے ملکوں کے اندر آنا ہے اس لئے آپ نے وہاں جانا ہے حج پہ جو جانے کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی کیفیات کو لے کر آئے سب سے پہلے جو نور دنیا کے اندر اترتا ہے اللہ جللہ شانہ کی طرف سے وہ بیت اللہ کے اوپر اترتا ہے اللہ کی تجلیات جو آتی ہیں وہ بیت اللہ کے اوپر آتی ہیں وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر وہ نور کھالتا ہے ہمارے ایک استاد ذرک فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ کہ انسان کا جسم جو اللہ نے بنایا خوبصورت تو وہ فرماتے تھے کہ انسان کے اندر جب انسان نیکی کرتا ہے کوئی بھی اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس نیکی کا جو اثر ہے جو اس نیکی کا جو نور ہے وہ اس کے دل کے اوپر آتا ہے اور اسی طرح جب انسان کوئی برائی کرتا ہے کوئی بدی کرتا ہے کوئی نافرمانی کرتا ہے کوئی جنائت کرتا ہے تو اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو اختیار کرتا ہے منہیات کو اختیار کرتا ہے اس کے دل کے اوپر جو سیائی آتی ہے وہ سب سے پہلے اس کے دل کے اوپر اس سیائی کا نکتہ لگتا ہے اور فرماتے تھے کہ جب انسان نیکی کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی حکمات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے حضور کی سنت کو اختیار کرتے چلا جاتا ہے اس نیکی کا یہ اثر ہے کہ رفتا 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 آہستہ 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 اس کا دل پورے کا پورا نور سے بھر جاتا ہے اور فرماتے تھے کہ جب اس کا دل نورانی ہوتا ہے تو وہ دل اس نور کو پورے جسم کے اندر سپلائی دیتا ہے اس دل سے پھر آنکھوں کے اندر نور آتا ہے اس دل سے پھر اس کی زبان کے اندر نور آتا ہے اس دل سے پھر اس کی ہاتھوں کے اندر نور آتا ہے اس دل سے پھر اس کی پاؤں کے اندر نور آتا ہے انسان کا سارے کا سارا جسم نور کو اختیار کر لیتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے جسم کے آزا کے اندر یہ نور آتا ہے اس کی وجہ سے انسان صحیح راستے کو پہچانتا ہے حق کو پہچانتا ہے احکام کو پہچانتا ہے حلال اور حرام کو پہچانتا ہے تو یہ نور کا اثر ہے پھر اس کی آنکھ ویسے دیکھے گی جیسے اللہ کا حکم ہے پھر اس کا ہاتھ وہ چیز پکڑے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے رک جائے گا جسے اللہ نے ونہ فرمایا ہے اس کے پاؤں اس راستے پہ چلیں گے اس راستے پہ چلنے کا اللہ کا حکم ہے ان راستوں سے رک جائیں گے جسے اللہ نے بنا کیے اسی طرح جب انسان کوئی برائی کرتا ہے اب اس برائی کا اثر اس کے دل کے اندر سیہی کی شکل میں آتا ہے پہلا سیاہ نکتہ لگا دوسرا لگا تیسرا لگا اتنے رفتہ رفتہ اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے پورے جسم کے اندر سیاہی کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں کے اندر سیاہی آتی ہے اس کے آتھوں کے اندر سیاہی آتی ہے اس کی پاؤں کے اندر سیاہی آتی ہے پھر اس کی سوچ اس کا پکڑنا اس کا پاؤں کا چلنا اس کی زبان کا بولنا یہ سارے کا سارا نحق ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی پہ اترتا ہے اللہ کا باغی بنتا ہے شیطان کا ساتھی بنتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کی ذات کی وہ بغاوت کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے سنت کو وہ بالکل کوئی اہمیت نہیں دے گا کیوں اس کے دل کے اندر سیاہی آ چکی ہے تو وہاں جا کے ان تجلیات کا نور لینا ہے جب نور آنے تو اس لیے وہاں سے جو ہے وہاں سے کی کیفیات کو لے کر آئیں تجلیات کے نور کو لے کر آئیں یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری تو ہمیشہ کوشش ہو کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ سنت والا مولے خلاف سنت ہمارا کوئی کام نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خلاف سنت جو کام ہے وہ ہمیں دین سے بھی دور کرتا ہے اور اللہ سے بھی دور کرتا ہے اللہ کے نبی سے بھی دور کرتا ہے اور جو سنت کی مطابق کام ہوگا وہ اللہ کے بھی قریب کرے گا اللہ کے نبی کے بھی ہمیں قریب کرے گا دین کے بھی قریب کرے گا اس لئے ہمارا ہر عمل جو ہے وہ سنت کی مطابق ہونا چاہیے یہی ہم سے مطلوب ہے دوسرا کچھ لوگ جو ہیں وہاں جاکے مختلف زیارتوں کے لے جاتے ہیں کچھ زیارتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں میکسیمم ہماری کوشش ہو کہ ہمارا وقت جو ہے وہ ہر مین کے اندر گزرے نمازوں کے اندر گزرے تواف کے لیے گزرے بیت اللہ کی سب سے افضل عبادت اگر ہمارے پاس وقت ہے وہاں آج کے علاوہ تو سب سے افضل عبادت وہ تواف ہے اور اگر مدینہ تو نبی کے اندر ہیں مسجد نبی کے اندر ہیں تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے تو جتنا ہو سکے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے یہ اصل مقصد ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں ہم نے کوشش تو کی ہے اب ٹائم بھی کافی ہو گیا آپ لوگوں کی طرف سے آپ نے دیا ہمیں تو اللہ پاک ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہر سال جو ہے وہ ان جگوں کی زیارت اور خاص طور پر حج کی تفیق عطا فرمائے اور بار بار حج کی اور عمرے کی تفیق عطا فرمائے یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص نام ہے اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے ہمارے بڑوں کو بھی ہمارے بچوں کو بھی ہمارے جوانوں کو بھی ہمارے بوروں کو بھی سب کو اپنا گھر دکھائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر حاضری کی تفیق عطا فرمائے اور جو لوگ وہاں اگر ہماری اس بات کو سنیں ہمارے آج یہ حباب جوان تشریف لے گئے ہیں ہمیں خاص طور پر اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مدینہ رسول کی خاص طور پر وہاں اگر ہیں تو حضور کی روزے پر ہمارا بھی اسلام پیش کریں دی کہ آج کی تفیقات کو ختم کرتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لابیس